بدلتے موسم میں سب سے بڑی سمسیاں سردی خانسی اور جکام کی رہتی ہے گلے میں درد اور فلو کی دکت بھی عام بات ہے خانسی، ویکٹیریل یا وائرل انفیکشن، ایلیڈزی، سائنس انفیکشن یا تھنڈ کے قرآن ہو سکتی ہے لیکن ہمارے دیس میں ہر پریسانی کے لیے ڈوکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہماری رسوئی میں کئی ایسے گھرے لن اس کے چھوپے ہیں جو خانسی جکام جیسے چھوٹی موٹے بیماریوں کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانسی جکام کے دس گھرے لن اپائے بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک نیوی دن ہے کہ اگر آپ کو میرا یہاں ویڈیو پسند آئے تو کرپیا ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آدھا چمت سہد میں ایک چھوٹکی الائیچی پاوڈر اور نیوی کے رس کی کچھ بھوندیں ملائیں اس سیرپ کا سیون دن میں دو وار کریں آپ کو خانسی جکام سے کافی راحت ملے گی سردی جکام ہونے پر جتنا ہو سکے گرم پانی پیئیں ایسا کرنے سے آپ کے گلے میں جمع کف ساف ہو جائے گا اور آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے سردی میں حلدی والا دودھ بہت فائدمند ہوتا ہے کیونکہ حلدی میں اینٹی آکسیڈنٹ گون ہوتے ہیں جو ہمیں کٹانوں سے بچاتے ہیں اس کے سوزن روڈی گون سردی خانسی اور فلو کے لکشنوں سے رہا دلاتے ہیں گرم پانی میں چھٹکی ون نمک ملا کر گرارے کرنے سے خانسی جکام کے دوران کافی راحت ملتی ہے اس سے گلے کو راحت ملتی ہے اور خانسی سے بھی آرام ملتا ہے یہ بھی کافی پرانا نسکہ ہے نمبر فائب مسالے والی چائے اپنی چائے میں ادرک تلسی اور کالی مرد ملائیں اور اس کا سیون کریں ان تینوں تتو کے سیون سے خانسی جکام سے کافی راحت ملتی ہے نمبر سکس ادرک تلسی ادرک کے رس میں تلسی ملا کر سیون کریں آپ چاہیں تو اس میں سہد بھی ملا سکتے ہیں نمبر سیون گہوں کی بھوسی سردی اور خانسی کے علاج کے لیے آپ گہوں کی بھوسی کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں دس گرام گہوں کی بھوسی پانچ لونگ اور تھوڑا نمک لے کر پانی میں ملا کر اوبار لیں اور کاڑھا بنا لیں اس کا ایک کپ کاڑھا پینے سے آپ کو ترنت رہات ملے گی نمبر ایٹ لہسن لہسن کو گھی میں بھون کر گرم گرم کھائیں اس کا سواد بھلے ہی خراب ہو لیکن صحت کے لیے یہ بلکل لا جواب ہے نمبر نائن ادرک اور نمک ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹوگڑوں میں کاٹ لیجئے اور اس میں نمک ڈال دیجئے اور اسے کھائیں اس کا رس آپ کے گلے کو کھول دے گا اور نمک کٹانو کو مار دے گا نمبر ٹین کالی مرچ اگر خانسی کے ساتھ بلکم بھی آتا ہے تو آدھا چمچ کالی مرچ کو دیسی گھی میں ملا کر کھائیں آپ کو ترنت رہات ملے گی ہمارے دوارہ بتائے گئے یہ ہیں نسکے کہ اول سامانیا جان کرے پردان کرتے ہیں اگر آپ کو سردی خانسی جکام کی سمسیہ زیادہ ہے تو کرپیا اپنے ڈوکٹر سے سلحہ لیں تو دوستو مجھے امیر ہے کہ آج کے یہ گھرے نسکے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ بیڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو کرپیا بیڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلے بیڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال لگیں جہین جہ بھارت